زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں تیرے دامن میں میرے واسطے کیا کچھ بھی نہیں ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے خداوں کو یہاں سامنے جن کے وہ سچ مچ کا خدا کچھ بھی نہیں بات کریں گے آج ایسے ہی کچھ زمینی خداوں کی جو اپنی اوقات بھول کر وہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے وہ آسمان والا خدا بھی یقیناً ناراض ہو چکا ہوگا پولیس والے زمینی خدا بن بیٹھے ہیں لوگ ڈاؤن جو ہے وہ عوام کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے کراچی آنے سے پچی آنے سے پہلے وزیر آباد لے چلتے ہیں یہ جو آپ کو فٹیج دکھائی جا رہی ہے یہ بھٹو کے دیس کا احوال آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں یہ پولیس والا آقاؤں کی آمد کا منتظر یہ پولیس والا ایک معصوم بچے کو اسپتال جانے نہیں دے رہا سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں تو میرے ہاتھ میں یہ خبر تھمائی گئی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ سی ایم سندھ کی آمد پر پولیس کی جانب سے لوگ ڈاؤن سخت کیا گیا یہاں تک کہ بیمار بچے اور اس کے اس والد کو اسپتال جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اس بچے کے نااقبت اندیش والد کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بچے اور اس کے پورے محلے کے بچوں کی زندگیاں اس ایک سی ایم سندھ کی زندگی سے کہیں زیادہ ارضہ ہیں کہ جو اس وقت اس ایک اندے کی بیماری کو فتح کرنے چلا ہے جس پر یورپ فتح نہیں پاسکا میں حکومت پاکستان سے مختدر ترین اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ایک نااقبت اندیش والد اس کے بچے اس کی ماں ان تینوں کے خلاف ایسی سخت سے سخت کاروائی کریں کہ آئندہ اس ملک میں کوئی بیمار ہونے کی قطعی جرت نہ کریں ان لوگوں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ وزیراعالہ سندھ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے کھڑے ہو گئے یہی سب کام وزیراعالہ شہباز شریف جب تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا اس وقت بھی ہم نے دیکھا وزیراعالہ تبدیل ہوتے رہے مختلف صوبوں کے نئی تبدیل ہوئی تو یہ صورتحال وزیر آباد کا احوال آپ کو بتاؤں گی یہ تھا بھٹو کے دیس لڑکانہ کا احوال وزیر آباد میں پولیس والے اس حد تک سنگدلی پر آمادہ تھے کہ ایک نومولود بچے کو جسے آکسیجن کی اشد ضرورت تھی ڈبل سواری پہ ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کو اتار لیا اور اس باپ بیمار بچے کو اس کو لے کر کے پولیس موبائل میں وہ گھوماتے رہے پھر اسپتال جانے کے بجائے انہیں حوالات لے جا کر کے لک اپ کر دیا گیا اور اس کے کہیں کہیں بات جب یہ بچہ اسپتال اسے موں دیکھنا نصیب ہوا تب تک اسرائیل علیہ السلام کو پروانہ مل چکا تھا اسے ایک بچے کی جان قبض کرنے کا وزیر آباد میں وہ بچہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یا بالخصوص آپ پولیس سے کہیے پولیس کی فیرونیت کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اب آتے ہیں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کراچی میں پولیس والوں نے جو پیدا گیری کا دھندہ آن کیا ہوا ہے اگر کوئی ذہنی ماذور اگر کوئی سو کالڈ سوڈو انٹیلیکچول اسے ایک بات سے ناواقف ہے تو اسے چاہیے کہ دماغ لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد یقیناً کہ دماغ کے کسی اچھے سے ڈاکٹر سے رجوع کرے لیکن یہاں کراچی میں صورتیال یہ ہے کہ یہ پولیس والے فیملیوں تک کو روک روک کر کے ان کی بائیکس پنچر کر رہے ہیں بائیکس فیملیوں کی جو ہے وہ پنچر کی جا رہی ہیں فیملیوں کو ان کی اوقات بتا رہے ہیں یہ پولیس والے اور صرف اس لیے کیونکہ یہاں سندھ سرکار کا ایک مو چڑھا آدمی آئی جی لگ کر کے آیا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا سنگین جرم کورونا ڈبل سواری پہ آتا ہے جب بھی آتا ہے یہ دنیا نے ڈبلو ایچو نے بتایا ہے وزیراعلہ سندھ کے کان میں اور وزیراعلہ نے اپنے پولیس والوں کو بتایا ہے پولیس والوں نے یہ نیچے والوں کو بتایا ہے اور یہ کس طرح سے لوگوں کی ٹائر کی ہوا نکال رہے ہیں اس طرح سے ہم کرونا پر فتح پائیں گے انشاءاللہ تعالی اسے ایک صوبے میں وزیراعلہ کا فرما بردار آئی جی بدستور اگر میں کہوں تو برا لگے گا لیکن سانوں کی میں کہہ ہی دیتا ہوں آئی جی ابھی تک کومہ میں ہے میری اپیسوڈ دیکھنے کے بعد اگر اسے ہوش آ جائے تو آ جائے ورنہ تو میرے خیال ہے کہ اب صورتحال وہ ہونے والی ہے ہم ایک زمانے تک میں آج آنئر کہہ ہی دیتا ہوں یار بہت ہو گیا ایک زمانے تک ہم طالبان سے لڑتے رہے آپ سوچئے کہ وہ بچہ جس کے باپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتارا ہوگا کیا وہ آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں بندوق نہیں اٹھائے گا اسے کوئی مائیکہ لال کوئی عمران خان کوئی شہبہ شریف رکھ لے گا کوئی بڑے سے بڑا تمنگر اس وقت کا جسے اپنے آگے پیچھے ہونے والے گارڈز کے اوپر بڑا گرب ہے بڑا ناز ہے وہ جو گارڈز لے کر کے گھومتے تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے آپ خود پیدا کر رہے ہیں دہشتگرد آپ خود بنائیں گے طالبان آپ خود پروان چڑھا رہے ہیں ان لوگوں کو جس کا بچہ مرے گا وہ اس سسٹم کو چڑھانے والوں کے گلے میں ہاتھ ڈال دے گا اور وہ ٹھیک کرے گا اور وہ ٹھیک کرے گا مزاق بنایا ہے وہ ہے اپنے لوگ ڈاؤن کے نام پر آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اس کارے خیر میں اس جرم میں برابر کا شریک ہے یہ میڈیا روزانہ دل کے دورے سے پڑھنے والی امباد کو اس لیے کہ اس کو اس کا عجر ملتا ہے کتے کے کاتے سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس کی خبر نہیں چلائی جاتی روک دی جاتی ہے جس بکوز اس کا کوئی عجر نہیں ہے وزیراعظم نے آنسو وہاں ہیں لیکن وزیراعظم اور ان کے آنسو کہہ رہے ہیں مجھے پولیس کا تشدد دیکھ کر کے افسوس ہوا سر آپ یہ کارے خیر بھی مت کیجئے اس لیے کہ آپ کے افسوس سے فرق کچھ نہیں پڑھنے والا آپ کے افسوس سے ککھ نہیں ہونا آپ نے وہیں بنی گالا میں رہ کر کے اب میں کچھ کہوں گا وزیراعظہ جو ہے وہ عوام کے قیمت پر کرونا سے جنگ لڑنے میں مصروف ہیں پتہ نہیں ان کی جنگ لڑتے لڑتے ہیں یہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے جائیں گے احتساب کی گاڑی جو ہے وہ اس میں پیٹرول ختم ہو گیا احتساب کرنے کے دعوے جو ہیں وہ زمی بوس ہوئے اپریل کو جو ریپورٹ آنے والی تھی وہ اب دھڑن تختہ ہو گئی صرف اس لیے کہ اپیسوڈ پوری طرح سے رومانچہ کو ایک مہینے کا مزید ٹائم مازید دوسری طرح بھٹو کے دیس میں ایک اور معصوم کی جان چلی گئی لڑکانہ کے چھ سالہ حسنین کے بعد اب چھ سالہ زہیر بھی آوارہ کتوں کی نظر ہو گیا یہ ہے وہ معصوم بچہ جس نے اپنی جان کو گما دیا اس کے ماں باپ کی اس کے لوائقین کی وہ پچھاڑیں ذرا بھی آپ ٹیلیویجن سکرین پر ملاجزہ کیجئے اور کل میرے شو میں اخونزادہ چٹان صاحب کا وہ جواب اپنے ذہنوں میں لائیے اور پھر میں دیکھتا ہوں آپ کا خون کیسے نہیں کھولتا کل جب میں نے یہ بتایا کہ یہی کراچی کے گھر میں دودھ نہ ملنے کے سبب کھانا نہ ملنے کے سبب تین بچے بلک رہے تھے تو اخونزادہ چٹان صاحب نے نہایت اتمنان سے پوری بات سننے کے بعد کہا کہ بھوک سے دنیا میں کوئی نہیں مرتا بھوک سے نہیں مرتا اس لیے اسے کتے کے کاتے سے ہم مروا دیں گے کرونا سے ہم تمہیں بچائیں گے کتے کے کاتے سے تم خود بچو ازرا پیچھو صاحبہ کا وہ بیان اپنے ذہن میں لائیے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا خون آپ کی رگوں سے کیسے نہیں باہر آ جاتا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو کتوں کو پتھر مارنے سے روکیں آپ آسفہ بھٹوں کا وہ ٹویٹ اپنے ذہن میں لائیے جس میں انہوں نے کتوں کے مارے جانے پر کوہرام مچایا تھا کتھو چھو 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 چ